اسلام علیکم جی ویورز آپ سب کیسے ہیں ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی خیریت سے ہیں تو چلیے آج میں فر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں میری ڈیلی روٹین کے ساتھ تو چلیے میں شیئر کرتی ہوں آج ہماری ڈیلی روٹین جی ہاں تو میں نے سب سے پہلے تو میں آگئی ہوں کچن میں جہاں سے دے ٹو دے میرا روٹین سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ملک سارا فریز ہو گیا ہے ایک دم سے تو میں نے اس کو تھوڑی دیر پانی میں ڈال کے رکھا تھا تو میں ایک ایک کر کے سارے پیکٹس نکال دوں گے اور اس کو اچھے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دوں گے یہ دیکھئے جو میں نے کیا دیا ہے گیز آن تو دودھ کو میں اچھے سے ملٹ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ دیکھئے جو میں رات میں برتند ہوئے تھے میں نے سوکھنے کے لیے ایسے ہی رکھ دیئے تھے تو اب میں ایک ایک کر کے سارے برتند پہلے تو لگا دوں گی تب ہی مجھے سارا میرا کچن کاؤنٹر خالی ملے گا تب میں آگے بڑھ سکتے ہوں میرا روٹین کے ساتھ سیولٹینسلی میں بنا رہے ہوں چائے اور ساتھ میں میں بنا رہے ہوں حلدی والا دودھ تو سارے دونوں ڈیفرنٹ برتن میں میں نے دودھ اٹھ کر لیا ہے اب میں اٹھ دوں گی شگر چائے کے لیے اسی میں میں اٹھ کر دوں گی تھوڑی سی چائے پھتی اور دوسری طرف میں بنا رہے ہوں حلدی والا دودھ کیونکہ میری سردی اور کھانسی ابھی تک اب نہیں ہوئی ہے جب ملک میں میں نے اٹھ کر رہے ہوں بلیک پیپس اس کو میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا تھا اور ساتھ میں میں اٹھ کر دوں گی حلدی وان ٹیپل سپون حلدی میں اٹھ کر دیا تھا اور ٹین ٹو فیفٹین میں نے بلیک پپر لے لیا تھے اس کو اچھے سے میش اپ کر کے میں نے ملک میں اٹھ کر دیا اور اس ملک کو اچھے سے میں پکاؤں گی ابھی تاکہ حلدی دودھ میں اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور ساتھ میں بن رہی ہے میری چائے دوسری طرف اور یہاں پر دودھ بھی ہو رہا ہے اچھے سے گرم دیکھیں آلموسٹ میلٹ ہو لیا ہے تو یہ ہو گئی چیز میری چائے ریڈی گرمہ گرم سی کڑک سی چائے اور حلدی والا دودھ بھی ریڈی ہو گیا اس کو میں اچھے سے چھان لوں گی کیونکہ اس میں ملائی اور بلیک پپر سب ہے تو اس کو بھی میں اچھے سے چھان لوں گی تو یہ دیکھیں کڑک سی چائے اور حلدی والا دودھ ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں دیکھیں دودھ بھی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے ابھی اس کو میں اچھے سے بوائل اپ کر دوں گی تو چلیے چلتے ہیں ختم کرتے ہیں اپنا ملک اور ساتھ میں میں آ گئی ہوں اس کے بعد میں بنانے کے لئے بریک فاسٹ تو بریک فاسٹ میں بچوں نے کھایا تھا چپاتی اور جیم تو فاسٹ فاسٹ سے میں سارا روٹیاں اچھے سے بنا لوں گی ڈیوینڈلی میں نے سارا کٹ لیا ہے ابھی میں اس کو آپ کیا بولتے ہیں اپنی لائنگویج میں ہم پیڑا بولتے ہیں تو یہ کٹ کر کے میں نے سارے پیڑے بنا گئے اب میں بھیل رہی ہوں روٹی توا میرا گرم ہو چکا ہے یہ دیکھئے مزیدار سی روٹی گرما گرم سی روٹی تیار میں نے نیو توا مگایا تھا بٹ اس میں مجھے اچھی نہیں لگی not satisfied اچھا ہے بٹ وہی کہتے ہیں old is gold تو اس جیسے ہو گیا ہے ویسے تو بچے کھا لیتے ہیں چوکلیٹ میں کسی میں بھی میٹھے سے تو مجھ سے نہیں کھایا جاتا اس لئے میں بنا رہی ہوں زیرا والے پوٹیٹو اس لئے میں نے کوکر لے لیا اس میں میں نے اویل ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں نے زیرا ایڈ کیا اس میں 1 ڈبل سپون اور تھوڑے سے میں نے لے لیا بلاک پیپر اس کو اچھے سے کرش کر دیا میں نے تو وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی ساتھ میں میں ایڈ کر رہی ہوں رچھیلی پوڑر اور پلیس میں ایڈ کر دوں گی ہالتی پوڑر اور تھوڑا سا نامک بس اتنے ہی انگریڈنٹ سے سیمپل سے آلو کتنے اچھے سے بن جاتے ہیں زیرا والے آلو تو اس میں چپاتی کا تو مزہ میں بتانی سپتی اتنی ٹیسٹی رہتا ہے یہ ایک دم سیمپل اور فاس سے فائم منٹس میں تیار ہو چکا تھا میرا سائیڈ ڈش یہ ہے زیرا والے آلو یہ میری سیسٹر بڑی سیسٹر کی فیوریٹ ڈش ہے جو وہ آگرا میں بناتے تھے تو وہ ایسے بنایا کرتی تھی اور مجھ بہت اچھا لگتا تھا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں نے کوکر کی دو سے تین سیٹیاں دے دی جسٹ تری ویژیلز میں ہی ریڈی ہو گیا اور میں انجائی کر رہی ہوں اپنا یمی امیسہ بریک فاسٹ واو پھر جی میں بڑھتی ہوں آگے کچن میں تو یہ آفٹر بریک فاسٹ کی چائے میں نے بنا دی اور لگ جاتے ہیں پھر سے اپنے کام پر سارا کچن کاؤنٹر میں نے سارا کلین کپ کر دیا بھرتن بھرتن میرے تھوڑے ہی تھے کیونکہ رات میں میں نے اچھے سارے واش کر دیا اس لئے بس تھوڑے سے بھرتن تھے جلدی سے کلین اپ کر دیا اور اور ان کو میں نے سیٹل ڈاؤن بھی کر دیا اپنے جگہ پر یہ دیکھیں میرا کچن ایک دم چم 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 بچوں نے بھی بریک فاسٹ کر لیا تھا تو یہ بھی بردن میں سارے اٹھا لوں گی اس کو بھی میں اچھے واش اپ کر دوں گی کیونکہ مجھے ایک بھی بردن نہیں چاہیے ورنہ ایک پیچھے ایک کے پیچھے لائن لگی رہتی ہے اس لئے میں پہلے بریک فاسٹ کے بردن بھی میں نے واش کر دیا تو ہو گیا میرا کچن کا کام ڈن تو آگئی ہوں میں بچوں کو ابھی ریڈی کرنے کے لئے ان کو میں نے اچھے سا نہ لائے فریش اپ کر دیا یہ دیکھیں دونوں کی مستی چالو دونوں کو ایک دم سے انrend سے میں نے ریڈی کر دیا تھا آسن آسن آہ میری آگے بڑھ گئی تو میں ہوسکہ ساڑRP مجھے ختم کر دیا بچوں کو میں نے تیار کر دیا اس کے بعد میں سوائپنگ ہوں گا اور موبنگ کے لئے آئی ہوں دیکھیں میرا سارا کیچن done all بھی سارا میرا clean up ہو گیا سارا یہ counter بھی clean up ہو گیا room بھی میری ایک دم سے clean چمکدار ہو گئی اور یہ رہ balcony بھی میں نے اچھے سے سوائپ کر دیا سارا تو بچے اب جا رہے ہیں نیچے انہیں چاہیے تھا sugar cane تو وہ sugar cane purchase کرنے کے لئے جا رہے ہیں نیچے تو یہ دیکھئے تین دن سے وہ بہت یاد کر رہے تھے sugar cane کو تو ان کے نانی نے کل ان کو money transfer کی تھی google پی سے تاکہ ان لوگوں کو sugar cane میں خرید کر دوں وہ نانی سے بتا رہے تھے ان کو sugar cane چاہیے تو انہوں نے مجھے transfer کر دیا کہ بچوں کو جاؤ جلدی سے یہ لے آؤ تو ہم نے نیچے جا کر لے لیا تھا یہ بہت اچھا تھا یہ two pieces کا میں نے بنا نکال دیا تھا باقی میں نے رکھ دیا کل کے لئے یہ دیکھیں میں ایک دم professional طریقے سے اس کو clean up کر رہے ہوں یا ہوں دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے clean up کر دیا اور وہ اتنا fresh تھا نا میں کیا بات ہوں اتنا tasty اور اتنا fresh تھا تو مجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوں اس کو چھین لے کے لئے تو ہو گیا تھا یہ ایونننگ سنیکس تو اس کے بعد میں چلتی ہوں پھر ڈینر کی طرف تو اس میں میں ڈینر میں میں نے بنایا تھا یمی سی چکن بریانی مسائلت دار بریانی بنائی تھی میں نے زیادہ ڈرائی نہیں کیا تھا ایک دم مسائلہ دار اور چٹکا رہ دار بریانی بنائی تھی میں نے تو یہ دیکھئے ایز آسیم بھی اچھے سے انجوائی کر رہے ہیں میں اس کی ریسیپی آپ کو میرے ریسیپی بلوگ میں شیئر کر دوں گی ایک دم میں نے فرس فرس انسٹینٹ بریانی بنائی تھی تو بریانی کے بعد میں نے سارے برتن بھی clean ہو گئے واش ہو گئے کیچن بھی میرا clean ہو گئیا ماشاءاللہ سے میں ایک دم free ہو گئی اور بچوں کے لئے میں نے پانی بھی گرم کر دیا تھا اور میں بھی گرم پانی پی رہے ہوں as usual now سو پھر سے میں نے ڈینر کے بعد بنایا حلدی والا دودھ کیونکہ ابھی کو تھوڑی تھوڑی کہاں سی ابھی باقی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو حلدی والا دودھ بنا دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آج کا ولوگ اینڈ کرتی ہوں فرینس آپ سب شیئر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میرا یہ ولوگ کیسے لگا تو چلیے ملتی ہوں نیکس ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ